ایجی پی روڈ کے سر نو منصوبے کے حوالے سے اس تقریب میں وزیر آزم موجود ہے مہترم حنیف عباسی صاحب ملک عبرار صاحب ڈاکٹر تارک فضل صاحب شکیل آوان صاحب سابق میرہ راولپنڈی سردار نصیم صاحب اور میرے دوسرے دوست انجو مکیل صاحب مہترمہ طائرہ اور انگزیب صاحبہ اور شیخ ارسلان صاحب وہ دیگر قابل احترام مہمانہ نگرامی اسلامباد اور راولپنڈی کی انتظامیاں انل سی کے قابل احترام آفزز خواتین و ذرات اسلام علیکم آج میرے لئے یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ ایک ایسا منصوبہ جو کہ پچھلی حکومت کی بدترین منصوبہ بندی اور ان کی بدترین پرفارمنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو بھی پچھلی حکومت کا منصوبہ اٹھائیں یا تو وہ بند پڑا تھا یا انہوں نے جاری منصوبوں کو تھپ کر دیا تھا اسی طرح کا یہ منصوبہ جو کہ بالکل کچھوے کی چال چل رہا تھا وہ الحمدللہ آج پاہ تکمیل تک پہنچا اور اس کے لیے میں یقیناً محترم ارانہ سناولہ صاحب چیمن سی ڈی اے نور منگل صاحب ڈی جی اینل سی اور ان کی ٹیم اور سی ڈی اے کی ٹیم اور اپنے دوستوں میں جناب حنیف عباسی صاحب کو خصوصی طور پر اور باقی ساتھیوں کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بدھار ایک ٹیم کے دن رات کوششیں کر کے ان تک آپ نے اس کو مکمل کیا سب سے بڑی بات جو آپ نے لینڈسکیپنگ اور ہارٹی کلچر کے لیے جو کام کیا ہے وہ ایک بہت ایک خوبصورت بات ہے اور اس کے لیے میں چیمن سی ڈی اے اور ان کی ٹیم اور حنیف عباسی صاحب کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس ویجن کو کہ جس سے کہ پاکستان کے اندر جو بھی تعمیراتی کام وہاں پر سبزہ ہریاول پھول اور درخت لگیں جس سے کہ قائد کا پاکستان اور خوبصورت نظر آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی بات ہے اور اس انیچیٹیف کو ہر منصوبے میں سامنے نظر آنا چاہیے اس حوالے سے میں کمیشن راول پنڈی چٹا صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ان کو بھی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی پوری کمیٹ پنڈ دکھائی خواتین و حضرات یہ منصوبہ جس کو عرف عام میں آئی جے پی روڈ کہا جاتا تھا آج الحمدللہ اس کا نام کیپٹن کرل شیر خان شہید نشان حیدر کے نام پر رکھا گیا ہے اور یہ وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں وہی قومیں توانہ ہوتی ہیں وہی قومیں سر فقر سے بلند کر کے چلتی ہیں جو اپنے اسلاف کو یاد رکھیں جو اپنے شہدہ کو یاد رکھیں جو اپنے بڑوں کو یاد رکھیں جو غازیوں کا احترام کریں جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کی اور جو قومیں ان شہیدوں اور غازیوں کو بھول جائیں وہ قومیں کبھی اپنے نام زندہ نہیں رکھ سکتی نو مائی کو جو واقعہ ہوا اس نے پورے پاکستان کے بائیس کور عوام کو نہ صرف شدید رنجیدہ کیا بلکہ پوری قوم کا سر شرم سار ہو گیا شرم سے جھک گیا کہ جنہوں نے اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی ایک ایک انچ کو دشمن سے بچایا جنہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے شہادت کا جام نوش کیا اور اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلے گئے اور ہزاروں لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا جنہوں نے پاکستان کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ان کو نو مئی کو جس طریقے سے ان کی بے حرمتی کی گئی اور ان کے مجلس میں توڑے گئے یہ میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں کوئی وطن سے محبت کرنے والا شہری سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام صرف وطن دشمنوں کا ہوتا ہے اس لیے آج کیپٹن قرنل شیر خان شہید کے نام سے یہ منصوبہ منصوب کیا گیا ہے تو یہ قوم کو یہ بتانا مقصود ہے اور پوری قوم کے اندر ایک خوشی کی لہر دھوڑے گی کہ ہم نے اپنے شہدہ کو یاد رکھا ہے ان کی جو عظیم قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھا ہے اور قیامت تک اور قیامت تک دوبارہ کوئی نو مئی جیسا واقعہ کرنے کی سوچ بھی انسکے گا میرے پاکستان کا داروخ خلافہ ہے اور جس طرح یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ اور بھی بے شمار منصوبے جو کہ تاخیر کا شکار تھے انشاءاللہ ان کو جولائی میں مکمل کیا جائے گا پھر بجلی سے چلنے والی بسیں بھی اسی جون میں آئیں گی پندرہ جولائی کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گی اور تین آپ کے روٹس پر بس چل رہی ہیں میٹرو اسلام آباد کا یہ منصوبہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر تاخیر کا شکار تھا پچھلی حکومت نے اس کو بند کر دیا تھا اس کو ہم نے آتے اس کو الحمدللہ بڑی محنت سے اس کو دوبارہ اس کو مکمل کی اور چلایا یہ سارے کام تب ہی ہوتے ہیں جب تڑپ ہو جب دل میں ولولہ ہو جب ذوق ہو اور شوق ہو کہ ہم نے اس مٹی کی خدمت کرنی ہے مگر اگر آپ دن رات الزامات لگاتے رہیں اور یہ جالی کاغس در آ کر کہیں کہ یہ سائفر آیا ہے اور اس طرح یہ امپورٹڈ حکومت جو کہ آئنی طور پر الحمدللہ جو گیارہ اپریل دوہزار بائیس کو مارز وجود میں آئی تھی ووٹ آف کانفرنس کے ذریعے ان کو آپ بدنام کرنے کے لیے اور ملک کو بدنام کرنے کے لیے کہ جناب یہ امریکہ کی امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ نے سازج کی ہے اور یہ ہم نے خط آپ خود دیکھیں کہ میرے اور آپ کی کہنے سے نہیں حقائق نے ان تمام الزامات کو دفن کر دیا ہے حقائق نے ان تمام جھوٹے پروپیگنڈے کو زمی بوس کر دیا ہے حقائق جو خود سر چڑھ کر بولتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک انتہائی سازجی شخص جس کا نام امران نیازی ہے کس طرح اس نے پاکستان کو بن نام کیا کس طرح پاکستان کے وقار کو خاک بھی ملانے کی کوشش کی اور یوں کہا کہ امریکہ نے سازج کر کے یہ حکومت بنوائی ہے اور ہم روز سے ہم تجارت کر رہے تھے یعنی وہ امران نیازی کو حکومت اور یہ خط لہرا کر ابھی الحمدللہ روز سے جو ایک لاکھ ٹن جو خام تیل آیا ہے اس کا پہلا جہاز پنتاریز ہزار ٹن کا وہ کراچی میں آ چکا ہے اور آف لوٹ کر رہا ہے اب بتائیے کہ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آٹھ مہینے نو مہینے اس قوم کا وقت پر بات کیا گیا قوم کو تقسیم کیا گیا قوم کے اندر یہ زہر گھولا گیا کہ جناب میری حکومت امریکہ سے ہٹوائی گئی اس لئے کہ روس سے تعلقات بہتر نہ ہو اور تجارتی تعلقات نہ بنے انہوں تو روس سے ایک دمڑی کی چیز جمگوائی تھی الحمدللہ ہم نے یہاں پر روس سے آپ کو یاد ہے کہ جنوری میں روس کا اپنا ایک وفد آیا تھا ان کو میں نے لاہور میں ان کی خاطر توازل کی ہماری پوری ٹیم تھی اور تیپ آیا تیپ آیا کہ مارچ اپریل میں انشاءاللہ ہم اپنے اس تجارتی گفتگو کو عملی جامعہ پہنائیں گے اور آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ روس کا تیل آیا لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس تیل کی کیا خصوصیت ہے تیل تو وہ تیل ہے اصل میں اس کی قیمت جو ہے وہ عالمی جو قیمت ہے اس سے کم ہے اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ روس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور یورپین یونین نے کہا تھا کہ اگر روس تیل اگر ساٹھ ڈالر یا اس سے کم بیچے گا تو اس کے اوپر ہمیں کوئی اتراز نہیں اور جو ملک مگوانا چاہے تو ہم ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا ہم نے پوری کوشش کی الحمدللہ اسی قیمت کے اوپر ہم نے یہ تیل مگوایا ہے اور یہ تیل آج عالمی منڈیوں میں جو تیل کی قیمت ہے اس سے کم از کم یہ پندرہ ڈالر یہ فی بیرل سستہ ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ڈالر بھی ہو پاکستان کو اس وقت ذرہ مبادلہ کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کو کم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر عام آدمی کو عام آدمی کو اس کو کچھ اس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے یہ بجٹ جو بنا آپ نے دیکھا کہ شدید ترین جو مشکلات تھی ہماری معاشی اس کے باوجود ایک عام آدمی کو اس بجٹ میں ریلیف ملا ہے عام آدمی کو اس بجٹ میں خوصلہ ملا ہے اس کو یہ امید بندی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آگے جا کر حالات اور بہتر ہوں گے اور میں اس حوالے سے میں جناب حساق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو اور اپنی پوری کابینہ کو ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ سب نے مل کر یہ بجٹ جو ہے الحمدللہ بنایا اور اس میں دیکھا کہ عام آدمی کی ترہا جو ہے اس کو سرکاری ملازم کی گریٹ سولہ تک اس کو پینتیس فیصدی اور اس سے اوپر بائیس تک تیس فیصدی اس میں اضافہ کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کو پینشن جو ہے اس میں سارہ 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 فیصد اضافہ کیا گیا یہ وہ جو واقعات ہیں کہ ان حالات میں اس طرح عام آدمی کی زندگی میں کچھ جو اس میں سختی ہے کمی اس میں لے کے آئے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس سے میں سمیتا ہوں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت میں تمام مشکلات کا نصب مقابلہ کرنے کی پوری سکت ہے کہ انشاءاللہ ہم نواز شریف کی قیادت میں اور یہ کوئلیشن حکومت کے جو زومان ہیں سب مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے میں آپ کو یہ بات بتانے شاہتا ہوں کہ جب تک کہ کسی ملک کے اندر سیاسی استقام نہیں ہوتا جب تک کہ کسی ملک میں سیاسی استقام نہیں ہوتا معاشی استقام آ نہیں سکتا معاشی استقام نہیں ہوگا تو سیاسی استقام نہیں ہوگا ہمیں یہ دونوں یہ چیزیں آپس میں اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے بغیر کوئی معاشرہ چاہے وہ پاکستان دنیا کو کوئی خطہ وہ ترقی نہیں کر سکتا اگر کسی ملک میں شورش ہوگی تو کہاں سے وہاں پر اپنا ترقی ہوگی کسی ملک میں اگر سازشے ہوں گی دن رات جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوگا قوم کو ورغلایا جا رہا ہوگا قوم کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہوگا کون وہاں پر سرمایہ کاری کرے گا کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا باہر سے پیسے لانے والد دور کی بات ہے ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اور خاص طور پاکستان کے جو آج حالات ہے کہ پچھلے پانچ سال پچھلی حکومت نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی معاشقہ پاکستان کی جو ہماری جو قدر ہے آئی ایم ایف کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ روز آئی ایم ایف کے حوالے سے بحث چلتی ہے ٹیلیویجن پر اخبارات میں اور کہ یہ آج ہوگا نہیں ہوگا خود معاہدہ کر کے جو اس کو تھوڑا اس کا ہمیں بے پناہ نقصان پہنچا مگر ہم نے اب پوری کوشش کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے ان کی تمام شرائط ہم نے منظور کر لی ہیں میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی تمام شرائط ہم نے منظور ہم نے کر لی ہیں منوان اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کرنے چاہیے کہ ہم انشاءاللہ یہ مرلہ عبور کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو اگر کسی کو یہ کوئی کمپلینٹ ہے ثبوت کے ساتھ کہ فلاں محکمے میں یا کسی اور نے یا خدا نہ خاصدہ وزیراعظم نے یا کسی اور وزیر نے یا کسی محکمے میں کسی دفتر میں کرپشن ہوئی ہے تو وہ ثبوت لے کے آئے بتائے قوم کو کہ جناب یہ کرپشن ہوئی اس کی آپ اس کی تحقیق کریں اور اگر میں تحقیق نہ کرواؤں تو پھر میری ذمہ داری ہے اگر میرے خلاف بھی کوئی کرپشن کا خدا نہ خاصد ثبوت لے کے آئیں لیکن جھوٹے پروپگنڈے اور جھوٹ الزامات لگانا یہ مناسب نہیں ہے اگر کرپشن ہوئی ہے تو وہ لے کے آئیں امانان نیازی دن رات چوڑ ڈاکوی چوڑ ڈاکوی کہتا رہا چار سال گزر گئے اور پوری پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا لیکن ایک کسی کے خلاف کرپشن کا ثبوت نہ مل سکا اور آج جب توشہ خانہ یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے ٹھوس شبایت کے ساتھ جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے آئین اور قانون کے مطابق تو پھر وہ امران خان نیازی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زیادتی ہو رہی ہے مجھے فلاں ہو رہا ہے اوہ بھائی اگر آپ کے خلاف ثبوت جھوٹے ہیں تو آپ جائیں عدالت میں اور جا کر آپ اپنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرائیں تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں اس موقع کی مراسمت سے کہ کرپشن کے اگر الزامات ہیں تو سامنے لائے جائیں لائے جائیں یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی اور پھر ان الزامات کی تحقیقات کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری فرض اولی ہے میں یہاں پر خود اپنی ام نوٹ سپیکنگ فار میسیلف کہ میں اپنی حکومت کی ایسی تعریف کرتا رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب یہ گندم کی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی اربوں ڈالر کی کیونکہ پچھلی حکومت کے دور میں گندم جو ہے اس کی شارٹج ہو گئی تھی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے ان سے ہم نے اربوں روپے کی ہم نے بقاعدہ مزید قیمتیں کم کرائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش انسان کرنا فرض ہے انسان کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محول کو مزید پرنگندہ نہ کیا جائے اگر ثبوت ہیں لائے جائیں یہ قوم مگر اگر ثبوت نہیں ہیں تو پھر مو بند رکھا جائے جھوٹ سے پرہیس کیا جائے میں آخر میں یہ بات کہنے چاہتا ہوں کہ یہاں پر اسلامباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا منصوبہ نہ ہونے کے برابر تھا اور جس طرح لاہور اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے میری اس میں کوئی کارکردگی نہیں یہ پوری ٹیم ورک یاد رکھنا میری بات کپتان ایک ہوتا ہے اور اس کی کرکٹ ٹیم کے گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں وہ جب تک دس کھلاڑی پوری محنت نہ کریں کپتان کے ساتھ تو وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کبھی نتائج نہیں نکلتے تو اس لیے کسی بھی کامیابی کی جو جو شرط اول ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے تو جب بات ہوتی ہے پنجاب میں کوئی حکیر خدمت کیے تو وہ ٹیم ورک ہے تو سالڈ ویسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ لاہور میں جو سالڈ ویسٹ کا جو نظام ہم نے بنایا تھا ایک ٹیم ورک تھا جس میں یہ سب شامل تھے جنہوں نے یہاں پہ ابھی گفتگو کی ہے تو لاہور ایک جنوبی ایشیا کا صاف سترہ شہر بن گیا تھا مگر پچھلی حکومت آئی اس نے بیڑا غرق کر دیا ترکوں سے ہمارے تعلقات وہ خراب کر دیئے ان کو جنوب میں ڈالنے کی کوشش کی اور وہ نظام اب خراب ہو گیا اب کیا ہوا کہ دوارہ وہی جو کیو ایج کا جو زبانہ تھا کہ آٹھ ہزار بندے بھرتی کر لیے نئے ان کو ترہائیں دے رہے ہیں وہ جا کے لوگوں کے افسروں کو گھروں میں کام کرتے ہیں اپنا سرکار سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور پھر ڈوٹی پہ بھی نہیں آتے وہ آٹھ ہزار آدمی مجھے خود انتظامی نے بتایا کہ ہماری اب مسئیبت یہ ہے کہ ہم پہلے آٹھ ہزار آدمی جو ہیں ان کی حاضری کی گنتی کرتے ہیں سارا دن اسی میں لگ جاتا ہے اوہ بھائی آپ نے صدی بات جو صدہ اشہور ہے کہ آپ نے اگر سودہ خریدنا ہے تو پیسے دیتے ہیں اور سودہ لیتے ہیں آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ چلی دے دو میں وہاں سے جا کے چلی بنواؤں گا وہ پھر لے کے آئے گا پھر میں چلی کھاؤں گا آپ بنی چلی کے پیسے دیتے ہیں اور آپ چلی کھاؤں گا کھاتے ہیں تو اس طرح اس نظام کو برباد کر کے اور ختم کر دیا اب بندے بھرتی کیے مشینلی پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کام ہے میں کوئی ایسے بات نہیں کرنے چاہتا ہے جس سے کسی کی دل ازاری ہو لیکن اس حکومت نے بڑا غرق کر دیا اب اسلامباد میں یہاں پر نظام ہی موجود نہیں تھا سولڈ ویس کا پروپر وہی جو غار کے زمانے کا نظام اب ان کو میں نے جناب مینگل صاحب نے بنایا ہے کب کھل رہی ہے آپ کی بڈز آج وہ اپنا جو بڈز جو ہیں جن کو کہتے ہیں عرفیام بھولیاں اور ورک اوارڈ کر رہے ہیں وہ اسی پیٹرن پہ جس طرح لاہور میں تھا کہ بھائی آپ مشینری بندے جو صفائی کا جو بھی نظام ہے اس کمپنی کا کام ہے آپ یہ کہیں کہ بندے میں ایلیدہ بھرتی کرنوں مشینری اس سے مگوائیں اس سے بھی کمیشن کھائی جائے بندوں سے بھی پیسے لیے جائیں تو سوائی خاک ہوگی تو یہ ایک مربوط جو کامپریہنسیو نظام جو لاہور میں تھا اس کو اسلام آباد میں ہم نے اس کو انٹرڈوس کروایا آج ورک اوارڈ کر رہے ہیں الحمدللہ اور یہ انٹرنیشنل ٹینڈر تھا مجھے نہیں علم کے کس کو اوارڈ کر رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی شرائط رکھی گئی ہیں ٹینڈر میں اس کے نتیجے میں بہترین کمپنی آئے گی اور اسلام آباد میں لاہور کی طرح سولڈ ویس کا صفائی کا نظام ہوگا تاکہ یہ شہر بھی جس طرح لاہور میں رات کو دو بجے وہ سڑکیں دھولا کرتی تھی یہاں پر سڑکیں دھولیں گی صفائی ہوگی آلودگی یہ شہر جو ہے یہ اتنا خوبصورت شہر ہے اس میں اگر گندگی آ جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے اس سے بیماری اور امراض پھیلتی ہیں تو آپ کو میں خوشکبری دینا چاہتا ہوں کہ سولڈ ویس منجمنٹ کا مربوط انظام اسلام آباد میں انشاءاللہ بہت جلد انٹریڈیوز ہو جائے گا اور جس طرح ایران ازائر نور مہنگل صاحب نے کہ وہ آج ورک آرڈر اوورڈ ہو جائے گا اسی طرح ہم نے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے بے پناہ ہم نے وہاں پر انیشیٹیوز رکھے ہیں نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دوبارہ اسی پچھلے بجٹ میں میں نے ایک لاکھ لیپ ٹاپس کا انتظام کیا تھا وہ انشاءاللہ اسی ماں کب مریم جون میں جولائی میں دے رہے ہیں جولائی میں اس کی پہلی اس کا فنکٹن ہوگا اور ایک لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان کے ہونہار بچوں اور بچیوں کو میری بات یاد کوئی سفارش نہیں ہوگی جس طرح پنجاب میں نظام تھا جو بچے وہ چاہے اپنا سرکاری پبلک جو یونیورسٹیز اور کالیجزز ہیں پرائیوٹ نہیں پرائیوٹ میں تو وہ جاتے ہیں جو کہ اپنے وسائل سے اپنا پڑھ لکھ سکتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو سرکاری سکولوں میں جاتے ہیں اور جن کے کئیوں کے ماں واپ انتہائی غریب ہیں کئی کسی کا والد نہیں ہے دنیا میں کسی کی والدہ داغ مفارکت دی گئی تو یہ ان بچوں کو جو ہونہار ہیں ان کو ہم جولائی میں ہم دینے جا رہے ہیں ایک لاکھ اس سال تقسیم ہوگا اور اگلے سال کے لیے ہم نے مزید لاکھوں لیپ ٹاپس رکھے ہیں ہونہار بچوں کے لیے بلوچستان سیند اپنا پنجاب اور کیپی اور بلوچستان کشمیر کے لیے اس طریقے سے نوجوان بچوں کو ہم نے روزگار کیلئے ہم کرزے ہم نے دینے کے لیے اربوں روپے رکھے گئے ہیں نوجوان بچوں کو ہم نے دہاتوں میں ان کو ہم زرعی کرزے دیں گے نوجوان بچوں کو ہم انشاءاللہ ان کو وظائف دیں گے نوجوان بچوں کو ہم ہنر سکھائیں گے یہ سارے ہم نے نوجوان نسل couple کے لیے ہم نے اس بجٹ پر یہ سارے پروگرام رکھی ہیں تاکہ نوجوان نسلی اصل میں پاکستان کی کامیابی کی زمانت ہے نوجوان نسلی اصل میں پاکستان کو دوبارہ ترقی کی دوڑ میں شامل کرانے کی زمانت ہے یہی وہ امران نیازی میں پوچھتا ہوں جب ہم پنجاب میں لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کرتے تھے میرٹ پر نوجوان بچوں اور بچوں کو تو کہتے تھے یہ رشوت ہے تو میں کہتا تھا کہ میں لیپ ٹاپ نادود ان کے ہاتھوں میں کلشن کو دوں ایک لیپ ٹاپ ان چار سالوں میں انہوں نے نوجوان بچوں کو نہیں دی اور گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے سر توڑ انہوں نے اپنے بازی لگائی انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے اور ان کو متنفر کیا جائے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں یہ ہے وہ پاکستان جس کو ہم نے مل کر دوبارہ قائد کا پاکستان بنانا ہے علامہ اقبال کی خواہشات کا پاکستان بنانا ہے ان کے اشار کی ہم نے تشریح کرنی ہے اور وہ صرف عمل سے ہے نہ یہ نوری ہے نہ یہ ناری ہے آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان پائن دبا وزیر آزم شہباد شریف نے آئی جے پی روٹ کی اثر انو تعمیر کا افتتا کیا یہاں پر فلائیوور کا بھی افتتا کیا وزیر آزم نے کہا یہ ایک ایسا منصوبہ جو پچھلی حکومت کی بدترین منصوبہ بندی کی تحت جڑا ہے پچھلی حکومت کا کوئی بھی منصوبہ اٹھائیں وہ یا تو بند تھا یا پھر کچھوے کی چال چل رہا تھا انہوں نے کہا کہ رکے ہوئے جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو جلد مکمل کریں گے اور انہوں نے مزید کہا کہ بجنس چلنے والی بسیں بھی اس روٹ پر آئیں گی عمران نیازی کو تنقید کا نشانہ بنایا سابق وزیر آزم کو انہوں نے کہا پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے پچھلی حکومت نے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقتعامات کر رہے ہیں اور بجٹ کے ذریعے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کوشش کی ہے سختیوں کو دور کر رہے ہیں عام آدمی کی زندگی سے تو حکومت میں تمام مشکلات کا سامنا کرنے کی سکت ہے وزیر آزم نے کہا جب تک ملک میں سیاسی استحقام نہیں ہوگا معاشی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام سیاسی استحقام کے ساتھ جڑا ہے وزیر آزم نے وزید کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ محایدہ ماضی کی حکومت نے توڑا جس کا پاکستان کو نقصان ہوا اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز